اے گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کچھ ٹولز کے بارے میں تو چلیے گائز شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو یہاں پہ ہم آئیں گے کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ ٹولز دیئے گئے ہیں جس میں سے شیڈو ٹول ہے کاؤنٹر بلینڈ ڈسٹورٹ ایکسٹورڈ ان سبھی ٹول کے بارے میں دیکھیں گے اور ایک دو ٹول اور کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کا پروپرٹیز بار کو بھی دیکھیں گے تو چلیے گائز شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو اس میں پہلا ٹول ہے شیڈو ٹول شیڈو ٹول ہم کیوں دیتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کو ہم ٹوڈوی سے ٹھری دی ایفیکٹ دکھانے کے لیے ہم شیڈو ٹول کا یوز کرتے ہیں اس کو رینڈرion کرنے کے لیے ہمیں شیڈو ٹول کا یوز کرتے ہیں تو چلیے گائز شروع کرتے ہیں شیڈو ٹول کے آپشنز کو اور اس کے پروپرٹیز کو تو یہاں سے ہم کوئی بھی shape یا کسی بھی object کو shadow کر کے ہم دکھائیں گے تو یہاں سے ہم coral میں custom سلیں گے اور یہاں پہ ہم draw کریں گے control کے ساتھ اور یہاں سے ہم اسے color fill کریں گے color fill کرنے کے بعد ہم shadow tool پہ آئیں گے یہاں سے shadow tool select کریں گے اور یہاں سے click کرنے کے بعد drag کرنے پہ یہ shadow tool کا اپر یہاں پہ آ جائے گا اور یہاں پہ shadow tool کے effect آنے کے بعد آماد یہاں پہ کچھ پروپرٹیز کھلیں گے یہاں پہ اس کا اپش kilometر کیتناuate ایک وہوں حرowych، اس کا فیضہFiquotour اور یہاں پہ کچھ ڈول سےہ ہیں کوementsالبن Правلہ، انسائد، میکنما، کا ایسایٹوں کو اسی سائندوں کو کہاں رکھنا چاہتے ہو؟ اس کے بارے میں یہاں پہ یہ دکھارا ہے کیوں کہ میکنما رکھنا ہے، انسائیڈ میں کیاwen سکنا ہے یہاں سے آپ اس بیک گراؤنڈ کا کلر بھی یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو جیسے یلو کر دیا ہے تو یہ کچھ آپسنس ہے شیڈو ٹول کا اب دوسرا آپسن ہم دیکھیں گے کاؤنٹر ٹول کے بارے میں کی کاؤنٹر ٹول ہم کیوں یوز کرتے ہیں کاؤنٹر ٹول کسی بھی اس ڈیزائن کو اس میں کچھ چینجز ہوا ہے اس میں چار ایم ایم پانچ ایم ایم کم ہوئے ہیں تو اس کے لئیے ایکوریٹسی کے ساتھ وہ ڈیزائن ویسا ہی رہے اس کے لئے ہم کاؤنٹر ٹول ایم کرتے ہیں اس کو انسائیڈ میں کم کرنا ہے جا آنسائیڈ میں کم کرنا ہے یا سینٹل میں رکھنا ہے تو اس لئے ہم کاؤنٹر ٹول کو یوز کرتے ہیں تو یہاں سے ہم ایک ایک ریکٹہنگل سلیکٹ کریں گے ایک اگزامپل دکھانے کے لئے پھر اس میں ہم کاؤنٹر لیں گے انسائیڈ تو یہاں سے ہم کا�اؤنٹر ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم کاؤنٹر ٹول کو اندر کیا انسائیڈ کی طرف یہاں سے ہم ایم ایم پت اپ کر دیں گے کہ کتنا ایم ایم موجہ چاہیے چار ایم ایم چار ایم ایم ہاں سے یہstart ایم ایم ہے اس کا کاؤنٹر لگ گیا اس کا ااوٹر کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ آپسن ہے اینر سائڈ ہے OHTER SIDE ھائی اور سینٹر ہے تو یہاں سے آپ اسے آؤٹر بھی کر سکتے ہیں nnardser ھائی اور اس آؤٹر والے لائن کو مجھے ڈلیٹ کرنا ہے، تو اسے کنٹول کے کریں گے البراک اپ آٹ ہوگیا اور یہاں سے اس لائن کو سلیکٹ کر کے ہم ڈلیٹ کر دیں گے تو یہ مین ہو گیا September اسے ڈیزائن مین میں پٹ آب کر سکتی ہو اس لئے ہم کاؤنٹر طول کافی کو ایزو کرتے میرا بلاینٹڈل ہوں تو بلاینٹ ٹول ہم کیوں یوں جنہے olف طول ہوں بیسیکلی کسی بھی ڈیزائن میں ڈیکوریٹیو پرپس سے ہم اسے یوز کرتے ہیں ڈاٹ ڈاٹ ورک کا ہم اس بلینڈ ٹول میں بناتے ہیں ایک پرسپیکٹیو بھیو میں تو چلیے اس بلینڈ ٹول کو ہم دیکھتے ہیں ایک ہم سرکل لیں گے یہاں سے اور پھر اسی کو کوپی کر کے یہاں پہ ایک اور سرکل رکھیں گے اسے ہم چھوٹا کریں گے اور ہم یہاں سے بلینڈ ٹول سیلیکٹ کریں گے اور اس سرکل سے دوسرے سرکل میں ہم یہاں پہ ملائیں گے تو یہ کئی سرکل بن گئے ہیں اب اس سرکل کو ہم چاہے تو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں وہ اپنی ڈیزائن کے اکورڈنگ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا اس میں سرکل ڈالنا ہے تو کچھ ہم یہاں پہ چوبیس سرکل لے لیتے ہیں اور پھر اس میں ہم کلر بڑھ دیتے ہیں اور پھر اسی کو ہم کوپی کر دیتے ہیں اور اسے کنٹرول آر سے ہم اسے بڑھا لیتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ بلینڈ ٹول کا یوز کر سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ ڈاٹ وارڈ کسی بھی ڈیزائن میں آپ یوز کر سکتے ہو اب جتنا چھوٹا سرکل کرتے جاؤ گے یہ اتنا چھوٹا بارک ڈیزائن بنتے جائے گا تو اسی ٹول کو ہم بلینڈ ٹول میں ہم اسے یوز کرتے ہیں اب آگے کا اپسن دیکھیں گے آگے کا اپسن ڈیشٹوٹ ہے تو ڈیشٹوٹ کیوں یوز کرتے ہیں ڈیشٹوٹ کسی بھی ڈیزائن میں نیگیٹیو اسپیس کو فل فل کرنے کے لیے اس ٹول کو ہم یوز کر سکتے ہیں شديہ کوئیم آبججٹ اُٹھایا اسے ڈیشٹوٹ کیا اور اس نیگیٹیو اسپیس پہ ہم اسے ڈیزائن کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیے اس اپسن کو دیکھتے ہیں پہلے اسے ہم ڈیلیٹ کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی شیپ سلیٹ کریں گے اور اسے ڈیشٹوٹ کریں گے یاااں پر اسے ڈیشٹوٹ کیا تو یہاں سب دیکھ سکتے ہو اور کہ کوئی بھی یہاں پر کچھ چیپ بھی دیا گیا ہے آپ اس طریقے سے کچھ بھی لے سکتے ہو اگلا option میرا extrude ہے تو extrude option کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے تو extrude 2D object کو 3D میں کرتے ہیں convert اس لیے ہم extrude option کا use کرتے ہیں یہ 2D میں کم دیا گیا ہے لیکن آپ کسی بھی 3D software use کرو جیسے fusion تو اس میں آپ 2D کا ایک layer بنانا پڑتا ہے اس کو آپ line کو extrude کر دوگے تو وہ 3D میں convert ہو جائے گا تو coral میں بھی ہے ایک option extrude کا اس میں تھوڑا سا ہی ہے تو ہم یہاں سے اس option کو دیکھیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم select کریں گے ایک rectangle اور اس کو ہم extrude کریں گے یہاں سے option یہاں پر click کیا اور drag کیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ extrude ہو گیا پھر اس میں ہم color بھی fill کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ shape اس کا لے سکتے ہو 3D view میں اور یہاں سے آپ اسے shadow بھی لگا سکتے ہو اور اسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ 3D object کام کرتا ہے اب اسے مجھے دیکھنا ہے کہ کیسا design بنایا ہے تو یہاں سے ہم اس پر click کریں گے اور اسے ہم دیکھ سکتے ہیں 3D view میں اسے روٹیٹ کر کے تو یہ کچھ options تھے اس میں جو میں نے یہاں پر cover کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں شبسکرائب کریں بھی 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 ب